موسیقی ناظرین اسلام علیکم عدد میں برین فاطمہ تلنگانہ نیو سٹوڈے میں آپ سب بکا خیر مقدم ہیں آنے سے دالتیں آج کے ہم سرخیوں پر ملیپور پر موڈی کی خاموشی توڑنے کے لیے لائے گئی ہے تحریک ادم اعتماد اپوزیشن یونیپورم سیبل کورٹ کی مخالفت کیرلا اسمبلی میں آج خرارداد ہوگی پیش خاتلانہ حملے میں زخمی گھرٹلا بیاریف لیڈر لکشمی راجم کی موت زہیر الدین علی خان کو بے آوازوں کے وکیل کے طور پر یاد رکھا جائے گا سابق وزیر محمد علی شبیر کا تازیتی بیان ناظرین اب خبریں تفصیل سے یونیپورم سیبل کورٹ کی مخالفت کیرلا اسمبلی میں آج خرارداد ہوگی پیش یونیپورم سیبل کورٹ بل کے خلاف آج کیرلا خانوں سے اسمبلی میں خرارداد پیش کی جانے والی ہے ریاست کے چیف نیسٹر پر ناروز جانے خرارداد پیش کر رہے ہیں یہ واضح رہے کہ سی پی ایم کی ذرہ خیادت لڈی ایف کے ساتھ ساتھ کانگریس کی ذرہ خیادت یو ڈی ایف کی جانب سے یونیپورم سیبل کورٹ کی شدت کے ساتھ مخالفت کی جا رہی ہے ان جماعتوں کی جانب سے یونیپورم سیبل کورٹ کی مخالفت کے ندیجے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کیرلا اسمبلی میں یونیپورم سیبل کورٹ کے خلاف خرارداد متفقانہ طور پر منظور ہو جائے گی زہیر ادین علی خان کو بے آوازوں کے وکیل کے طور پر یاد رکھا جائے گا سابق وزیر محمد علی شبیر کا تازیتی بیان سینئر کانگریس ریٹر محمد علی شبیر نے روزنامہ سیاست کی مینیجنگ ایڈیٹر زہیر ادین علی خان کے اندخال پر گہرے رنجو غم کا اظہار کیا انہوں نے ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان اور آمیر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسا دیا ایک تازیتی پیغام میں شبیر علی نے کہا کہ انہیں زہیر ادین علی خان کے اندخال پر گہرے دکھ ہوا ہے انہوں نے ایک خابر ذکر شخصیت خرار دیا جس سے اپنی زندگی اخلیتوں اور بچھرے طبخات کی فلاہ و بہبود کے لئے وقف کر دی شبیر علی نے کہا کہ سماج انصاف کے لئے ان کی وابستگی اور صحافت کے لئے ان کا جذبہ واقعی متاثر کن تھا خاتلانہ حملے میں زخمی کورٹلا بی آر ایس لیڈر لکشمی راجم کی موت تلنگارہ کورٹلا میں آج صبح نمالوں مفراد کے خاتلانہ حملے میں زخمی بی آر ایس پارٹی کے نمائندہ کانسلر پوگلا لکشمی راجم کی دوران علاج موت واقع ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق پوگلا لکشمی راجم کارگل چورستے پر واقع گیتری بینک کے خریب چائے نوشی کے لئے گئے ہوئے تھے کہ ان پر نمالوں افراد نے تیز ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے شدی زخمی کر دیا جسے لکشمی راجم کے جسم پر گہرے زخم آئے جس پر انہیں قریب نگر کے ایک پرائیوٹ اسپتال مندخل کیا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت واقع ہو گئی اطلاعات ملتے ہی سب انسپیکٹر پولیس کورٹلا کے کرن کمان نے بھاری جمعیت کے ساتھ مخام میں واقع پہنچ کر عوام سے معلومات حاصل کرتے ہوئے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی ہے پوگلہ لکشمی راجم کی اہلیہ پوگلہ او مارانی وارڈ کانسلر ہے ختل کی وجہ فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی منیپور پر مودی خاموشی توڑنے کے لئے لائے گئی ہے تحریک ادم اعتماد اپوزیشن کانگریس نے منگل کے روز کہا ہے کہ منیپور میں تشدد کے معاملے پر وزیراعظم نہندر مودی خاموشی توڑنے کے لئے اپوزیشن لوگ سباہ میں حکومت کے خلاف اتم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کا خدم اٹھانا پڑا کیونکہ وزیراعظم کا بیان حکومت کے کسی وزیر کے بیان سے زیادہ مائنے خیز ہوتا ہے تحریک پر بحث کے دوران اپوزیشن کے راکین نے منیپور کے وزیر این بیرن سنگھ پر حالات کو خابو کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں فوری طور پر برخواست کرنے کا مطالبہ کیا سعودی عرب نے وزیٹ ای ویزا پروگرام کو آٹھ ممالک تک توسیح دی ہے سعودی عرب مختلف مقصد کے تحت مملکت آنے والے زیرین کے لئے وزیٹ ویزا کی اجرائی میں مسلسل آسانیہ پیدا کر رہا ہے سعودی عرب نے اس ہفتے آٹھ ممالک کے شہریوں کے لئے وزیٹ ای ویزا اس کے میں توسیح کا اعلان کیا ہے وزارت سیاست نے ایک بیان میں کہا کہ ان ممالک میں البانیا، آزبائی جان، جارجیا، مالدی، گراغستان، جنوبی افریخہ، تجاکستان اور ازباکستان شامل ہے لوگ سبا میں مودع قومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد پر بحث منیپور فسادات کے معاملے پر اپوزیشن کی طرف سے مودع قومت کے خلاف لوگ سبا میں آج دو پہر بارہ بجے تحریک ادم اعتماد پر بحث شروع ہو گئی بحث کا آغاز کرتے ہوئے کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ بیٹیاں، عورتیں، بچے، بزرگ کسان اور طلبہ حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں جنہیں سماج کے دو طبقوں کے درمیان فسادات کی وجہ سے اس وقت سنگل مشکلات کا سامنا ہے مگر ان کا پرسانی حال کوئی نہیں ہے کوٹلا میں بڑا حدیثہ ٹل گیا ہے آٹی سی بس موٹر سائیکل سوار افراد کو بچانے کی چکر میں کڑھے میں گر پڑی کوٹلا منڈل کے موضوع ونکٹا پور میں واقعے پیش ہے ایک واقعے میں آٹی سی بس موٹر سائیکل پر سوار دو افراد کو بچانے کی کوشش میں سڑکے کنارے موجود گڑھے میں جا گیری جس کے نتیجے میں موٹر سائیکل سوار اور مسافروں کے زخمیں ہونے کی تلعہ ملی ہے زخمیوں کو ایمبلانس کے ذریعہ دوا خانوں کو منتقل کیا جا رہا ہے مکمل تفصیلات آنی باقی ہے مینجنگ ایڈیٹر سیاست جناب زہیر الدین علی خان کی جزدہ خاکی کو ہزاروں سوگاروں کی موجودگی میں سبردخاخ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت روزنامت سیاست کے مینجنگ ایڈیٹر جناب زہیر الدین علی خان کی جزدہ خاکی کو ہزاروں سوگاروں کی موجودگی میں نم آنکھوں سے آج صبح دارو سلام روڈ پر واقعی آخرت منزل میں سبردخاخ کیا گیا بعد نماز فجر نام پلی پبلک گارڈن کی شاہی موجود میں نماز جنازہ آدھا کی گئی جس میں سرکردہ سیاسی سماجی مذہبی خایدین کے علاوہ ہزاروں افراد نے شرکت کی واضح رہے کہ پیر کے شام خلپ پر حملے کے بعد جناب زہیر الدین علی خان کا ہیڈراباد کے بوائن پلی علاقے میں اچانک انتخال ہو گیا تھا جب وہ انقلابی گلوکار غدر کی آخری سمات میں شرکت کیلئے جا رہے تھے ہیڈراباد میں خاتون کو سریاں برہنہ کرنے والا حیوان گرفتار ہیڈراباد کی جوانگر پولیس نے اس حیوان کو گرفتار کر لیا ہے جس نے سریاں میں خاتون کو برہنہ کر دیا تھا تفصیلات کے مطابق جوانگر کے بالا جنگر علاقے میں نشے میں مارایا نام شرابی نے اتوار کی راز راہ چلتی ہے خاتون کے ساتھ بتتمیزی کی تھی جب خاتون نے اپنی حفاظت کرتے ہیں مضاہمت کی تو شرابی برہم ہو گیا اور اس نے خاتون کو دھکا دے کر زمین پر پٹک دینے کے بعد اس پر حملہ کیا اور اس کے کپڑے پھاڑ کر اسے سریاں برہنا کر دیا تھا شرابی کی سرکت پر خاتون سکتے میں آ گئی اور وہ روتے ہوئے سرک پر بیٹھ گئی تھی وہاں سے گزرنے والے افراد نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی اس کے بعد کچھ ہمدردوں نے وہاں پہنچ کر خاتون کا جسم ایک چادر سے ڈھانک دیا اور پولیس کو اطلاع دی گئی پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا خاتون کو طبی معاینے کے لیے اسپطال بھجوا دیا گیا ہے لولو ہائپر مارکٹ کی پیش کش خریدی پہلے ادائی کی بعد میں اسکیم گرمائی داتلات میں اور اس ماہ کے آخر میں سکولز کی کشاتگی پر عوام کو بھاری خریدداری درکار ہوتی ہے اس بھاری مالی بوچ کے اٹھانے میں اپنے معزز گاہوں کی مدد کے لیے لولو ہائپر مارکٹ نے ایک اسکیم خریدی پہلے ادائی کی بعد میں اسکیم مطارف کرائی ہے چیف نیسٹر تلنگانہ نے مخنانہ میں اعتماد کھود دیا اٹیلا راجندر کا بیان تلنگانہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ای راجندر نے وزیراعلا کے چنر شکر روپ پر مخنانہ میں اعتماد کھودنے کا الزام لگیا حدرباد میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سال خانونسہ اسمبلی صرف 14 دن کے لیے منخد ہوئی جبکہ متحدہ اندر پردیش میں خانونسہ اسمبلی کی اجلاس 60-70 دنوں کے لیے ہوا کرتے تھے انہوں نے حکمانہ جماعت پر اپوزیشن کی آواز کو دبانے کا الزام لگایا انہوں نے وزیراعلا پر بی جے پی کے ساتھ امتیاز سلوک کا الزام بھی لگایا انہوں نے کہا کہ تمام پارٹیوں کو بی اے سی کے اجلاس میں مدوک کیا گیا تھا لیکن قومی پارٹی بی جے پی کو بی اے سی میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی گیانواپی میں غیر ہندووں کے داخلے پر پابندی کی درخواست مسترد الابد ہائی کورٹ نے گیانواپی احادے میں غیر ہندووں کے داخلے پر پابندی لگانے کے مطالبے میں دائر مفاد عامہ کی درخواست واق پس لیے جانے کی بنیاد پر مسترد کر دی ہے یہ حکم چیف جیسٹس پریتنکر دیوا کر اور جیسٹس آشیتوش تریواستف کی بینچ نے منگل کو دیا ہے سیکریٹرٹ کا ملازم سڑک حادثے میں حلاق تیس دنوں میں ہونے والی تھی شادی سیکریٹرٹ کا ایک ملازم جس کی اٹھاویس اگس کو شادی ہونے والی تھی سڑک حادثے میں حلاق ہو گیا اس واقع سے شادی گھر میں کوہرام مجھ گیا ہے تفصیلات یہ مطابق اندرپدش کی وائی ایس آر کڑپا زلے کے اکتیس سالہ ویرہ انجویا کمار 2019 سے ٹاؤن پلاننگ دپارٹمنٹ میں سیکریٹری کے طور پر کام کر رہے تھے کمار کی حال ہی میں انہکہ پلی سے تاروکنے والی ایک لڑکی سے منگنی ہوئی دونوں خاندانوں نے اس ماہ کے اٹھاویس تاریخ کو شادی کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ حادثہ پیش آ گیا حیدرباد میں چوتی منزل سے چھلانگ لگانے والے نوجوان کی موت لڑکی کو پیزا دینے گیا ہوا تھا لڑکا حیدرباد میں ایک لڑکا لڑکی کو پیزا دینے کے لیے گیا ہوا تھا اسی دوران لڑکی کے والد کے آنے پر خوفزدہ لڑکا چوتی منزل سے کھوٹ گیا جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی ہے واقعہ حیدرباد کے بورا بندہ علاقے میں پیش آیا ہے پولیس سے میلے جانکاری کے مطابق انیس سالہ محمد شویب نامی لڑکے کی بورا بندہ علاقے کے لڑکی سے دوستی تھی وہ اتوار کی رات لڑکی کے لیے پیزا لے کر اس کے گھر پہنچا وہ دونوں مکان کی چوتی منزل پر بات چیت کر رہے تھے کہ اسی اثنا میں لڑکی کا باپ آ گیا جس پر خوفزدہ لڑکے نے چوتی منزل سے چھلانگ لگا دی بلندی سے کودنے کے نتیجے میں لڑکا شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا اسے علاج کے لئے اسپطال شریف کریا گیا جہاں وہ کل علاج کے دوران فوت ہو گیا پولیس نے اس معاملے میں کیس درشکر کے ناج کو بات پوسٹ مارٹم ویرسہ کے حوالے کر دیا اور مصرفت ایخات ہے عہدہ چھوڑنے کے بعد جج کی رائے عدالت کے لیے پابند نہیں سپریم کورٹ کا حکم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ڈی وائی چندر چونڈ نے پانچ اپنی آئینی بینچ کے سربراہی کرتے ہوئے منگل کو کہا ہے کہ ایک بار جج کا عوضہ چھوڑنے کے بعد ان کے خیالات پابند حقیق نہیں بلکہ محضرائے ہوتے ہیں جسٹس چندر چونڈ نے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کے راج سبا میں دیے گئے ایک بیان کے سینر وکیل کپل سبل کے ذریعے پانچ اپنی آئینی بیچ کے سامنے آرٹیکل تین سو ستر کی سماعت کے دوران ان بیان کرتے پر یہ تفسرہ کیا ہندوستان میں تیار کردہ یہ خانسی کی دبا غیر محفوظ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا انتباہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن نے ہندوستان میں تیار کردہ خانسی کی ٹانی کولڈ آؤٹ کو غیر محفوظ خرار دیتے ہوئے عالمی الٹ جاری کیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ دبا عراق میں فروقت ہو رہی ہے اور اس میں زہری لمادے پائے گئے ہیں ڈیبلو ایچ او نے عالمی انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پروڈکٹو غیر میار اور غیر محفوظ ہے اس کا استعمال خاص طور پر بچوں کو شدت نقصان پہنچانے یا موت کا سبب بن سکتا ہے کہا گیا ہے کہ کمپنی نے کب صرف میں زہری لی سنت امادہ استعمال کیا ہے گوشتہ دس ماہ کے دوران ہندوستانی منفیکچرز کے خلاف جاری کی جانے والی یہ پانچ بھی وارننگ ہے بنگلہ دیش میں خوران پاک کے درجنوں نسخے نظریات تیش کرنے پر ہزاروں افراد کا مظاہرہ بنگلہ دیش میں خوران پاک کے درجنوں نسخوں کو نظریات تیش کی جانے کے بعد ہزاروں مشتل افراد مظاہرہ کیا جس کے نتیجے میں متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے پولیس نے بتایا کہ جب مشتل حجوم نے خوران پاک کے بحرمتی کے الزام میں دو افراد پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے اتوار سے پیر کی رات تک کم اچھ کم دس ہزار افراد کو متشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال اور ربر کی گولیاں چلائی اسی دوران جھڑپوں میں چودہ پولیس اہلکار زخمی ہوئے ان دونوں افراد کو شمال مشرق شرحر سلہر سے گرفتار کیا گیا بنگلہ دیش کے انتہائے خدامت پسند حصوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اس حوالے سے پولیس نے موقف اپنایا کہ انہوں نے خوران پاک کے نسخے اس لئے نظراتش کر دیئے تھے کیونکہ وہ بہت پرانے تھے جبکہ ان میں سے کچھ میں پرنٹنگ کے غلطیاں تھی پولیس نے کہا ہے کہ ملزمان اسکور کے پرنسپل نور الرحمان اور محبوب عالم ہے جبکہ انہوں نے نظراتش کیے گیا خوران کے پینتالیس نسخے اپنے خبزے میں لے لئے ہیں سعودی رب میں زہیر ادن علی خان کے سانہ ارتحال پر زہد علی خان سے اظہار تازیت جناب زہیر ادن علی خان مینجنگ ایڈیٹر سیاست کی اچانک اس درافانی سے انتخال کر جانے کے خبر نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا میں جہاں جہاں روزنامت سیاست پڑھا جاتا ہے اور جہاں جہاں اردو بولنے والے ہندوستانی بستے ہیں ان میں غم کی لہر دور گئی ہے اخلیتوں کو فیکس ایک لاکھ روپے کی مالی امداز سولہ اگر سے چیکس حوالے کرنے وزیر فیناس تلنگانہ کا اعلان تلنگانہ حکومت نے اخلیتوں کو فیکس ایک لاکھ روپے مالی امداز کی تقسیم سولہ اگر سے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے وزیر فیناس حریش راو نے عدداروں کو ہدایت دی ہے کہ اخلیتوں کے بہبود کی حصے کے طور پر چیف نیسٹر سنشکر راو کی جانب سے اعلان کردہ ایک لاکھ روپے کے مالی امداز پروگرام کو شروع کرنے کے لیے تمام ضرور اقدامات کریں پہلے مرلے کے تحت اس مہینے کی سولہ تاریخ سے انگلی نیز بیٹن میں تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکر کرنا نہ بھولیں